اللہ و برکاتہ امید ہے تمام آباب خیریت سے ہوں گے جناب مسجد کے امام مولوی صاحب حافظ صاحب قاری صاحب ان کا اللہ رب العالمین نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھا ہے بہت سارے لوگ مسجد کے اماموں کو جو ہمارے امام ہوتے ہیں جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں ان کے ردبے ان کے مقام ان کے مرتبے سے غافل ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام ہیں ہمارے خادم ہیں ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں پیڑ ور کریں یہ سوچ بہت غلط ہے بلکہ میں کہتا ہوں بہت چھوٹی سوچ ہے جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے جو آپ کے بچوں کو سپارہ پڑھاتا ہے جو آپ کو پانچ وقت کی نماز پڑھاتا ہے آپ اس کو پیڑ ور کر سمجھتے ہیں آپ اس کو اپنا غلام سمجھتے ہیں جس کا دل چاہا مسجد کے امام کو مسجد کے مولوی کو جھاڑ دیا امام صاحب پانچ منٹ لیٹ ہوئے دو منٹ لیٹ ہوئے امام صاحب کیسے لیٹ ہو گئے امام بھی انسان ہے امام بھی ایک انسان ہے مولوی بھی ایک انسان ہے آپ جناب آلی دو دو رکت چھوڑ کے مسجد میں نماز کے لیے آئیں اور امام دو منٹ لیٹ ہو جائے تو آپ اس پر غصہ کرنا شروع کرتے ہیں بہت بری روشہ آج کل اماموں کے ساتھ جو مقام جو ردبہ اماموں کو نہیں دیا جا رہا یہ بہت ہی تشویشناک عمل ہے حالانکہ ہمارے جو بڑے تھے ہمارے جو بزرگ تھے وہ امام مزدد امام کی جو ایک رسپیکٹ ہے جو اس کی عزت ہے اس کا بڑا خیال رکھتے تھے ابھی حالیہ دنوں کے اندر میں پنجاب کے اندر میں تھا تو پنجاب میں میں نے ایک فیس بک کے اوپر ایک تحریر بڑی دل رنجیدہ ہوا وہ تحریر کیا تھی وہ ایک بات تھی کہ جناب کراچی کا کوئی علاقے کا انہوں نے نام کوڈ کیا کہ وہاں پہ ایک مولوی صاحب تھے اور ان مولوی صاحب کی مسجد کے باہر سے بائک چوری ہو گئے بائک چوری ہوئی تو جناب عالی لوگ مسجد کے امام صاحب سے کافی افسردہ اپنا اظہار کرنا لگے کہ جی بڑا افسوس ہو آپ کی بائک چوری ہوئی انہی دنوں کے اندر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آکے مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب آپ کی جو بائک مسجد کے باہر سے چوری ہوئی ہے وہ ہم نے کیا مولوی صاحب نے کہا یار کیسے لوگ ہو بائک چوری کر کے میرے سامنے آگئے کہنے لگے مسئلہ یہ کہ ہمیں بعد میں بڑا افسوس ہوا ہم بڑے رنجیدہ ہوئے بڑے غمگین ہوئے کہ مسجد کے امام کی ہم نے بائک چوری کر لی لہٰذا اب ہم اس کا خمیازہ بگتنا چاہتے ہیں ہم آپ کو نئی مرسیکل لے کر دیں گے امام صاحب بیچارے ایک علاقہ ہے اکبر روڈ بولو کہ امام صاحب کو وہاں لے گئے اکبر روڈ پہ جناب علی انہوں نے امام صاحب کو کہا کہ جی یہاں نئی مرسیکل کی مارکیٹ ہے آپ یہاں پر جو مرسیکل پسند کریں گے ہم آپ کی مجرم ہیں ہم چور ہیں ہم نے آپ کی بائک چوری کی ہم آپ کو یہاں سے نئی بائک خرید کے دیں گے امام صاحب خوش ہو گئے امام صاحب نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ مجھے نئی بائک خرید کے دیں گے امام صاحب نے ایک مرسیکل پسند کی انہوں نے کہا امام صاحب یہ آپ کے شایانے شان نہیں ہے سیونٹی سی سی آپ ون ٹو فائف پہ ہاتھ رکھیں ون ٹو فائف پسند کریں امام صاحب نے جناب علی ون ٹو فائف پسند کی ون ٹو فائف کو امام صاحب نے اوکے کیا جو چور تھے جو امام صاحب کو لے کر آئے تھے انہوں نے کہا امام صاحب ہم آپ کے مجرے میں ہم اب آپ کو نئی ون ٹو فائف مرسیکل خرید کے دیں گے امام صاحب کو کہا کہ ایک کام کیجئے کہ آپ اس ون ٹو فائف مرسیکل کا پہلے ایک راؤنڈ لے لیں مطمئن ہو جائے زندگی بر آپ نے سیونٹی سی سی بائک چلائی ہے آیا کہ ون ٹو فائف آپ سمال پائیں گے بھی کہ نہیں امام صاحب نے بات تو معقول ہے لہذا امام صاحب نے ون ٹو فائف کا ایک راؤنڈ لیا راؤنڈ لے کے امام صاحب آئے امام صاحب کو اور کیا چاہیے جناب جس نے زندگی بر سیونٹی سی سی مرسیکل چلائی ہو آج اس کو ون ٹو فائف مرسیکل ملی ہے امام صاحب نے کہا بہترین بائک ہے بہت اچھی ہے اس کے بعد ان چور ڈاکو جو تھے انہوں نے امام صاحب کو کہا کہ آپ کو پسند آگئی ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی ایک کام کیجئے آپ یہاں تھوڑی دیر ویڈ کیجئے ہم بھی اس بائک کا ایک راؤنڈ لیلیں پیمنٹ کرنے سے پہلے تاکہ ہم بھی مطمئن ہو جائیں کہ آپ کو ایک اچھی بائک دلائی ہے کہ نہیں امام صاحب بچارے وہاں بیٹھے بائک کا ویڈ کرنے کے لیے چور ڈاکو جو تھے وہ ون ٹو فائف کا راؤنڈ لینے کے لیے گئے وہ راؤنڈ ایسا لینے کے لیے گئے کہ واپس پلٹ کے نہیں آئے امام صاحب بہت پریشان ہوئے جناب پیاری وہاں پر امام صاحب نے مسجد کے کچھ نمازیوں کو بلائے ایک لاکھ تیس ہزار روپے کی مورسائیکل تین ہے ون ٹو فائف جو کہ چور لے کر بھاگ گئے امام صاحب کی گارنٹر گارنٹر کی اسیس امام صاحب وہاں ایک لاکھ تیس ہزار روپے بھگت کی آئے یعنی یہ رویہ یہ سلوک ہمارا امام مزد کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ امام مزد اس کا مقام جس کا رضبہ اتنا بلند ہے اس کو اس طرح سے چونہ لگایا جائے اس طرح ٹیکہ لگایا جائے اس طرح سے امام مزد کے ساتھ بدسلوکی کی جائے اور اس کو ایک اپنا غلام سمجھا جائے اس پیغام کے اندر اس کے اندر جو میسج ہے وہ یہ کہ امام مزد آپ کی مزد کا امام جو آپ کو پانچ نمازیں پڑھاتا ہے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اس کی رسپیکٹ کیجئے اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ